بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حل شان ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آیا ہوں بہت ہی سپیشل ریسپی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال ماش بلکل جیسے ہوتلوں میں دال ماش تیار کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے وہی ریسپی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انکریڈیز میں ہم نے لیا نمک حسبے ضرورت ہے ایک چمچ ہم نے سرخ لالوچ پوڈر ہلڈی پوڈر گرم مسالہ پوڈر سابت زیرہ ایک چائے کا چمچ ہے اور ہرہ دنیا ہم نے لیا ایک چمچ اس کے ساتھ ہم نے لیا دو ادر ٹومٹر ہیں اسے کٹنگ کر لیا ایک ادر ہم نے بڑے سائز کا لیا ہے پیاس اسے بھی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے لیا دو سے تین ادر جو لیا ہے ہر ہی مرچ لیا ہے اور دو سے تین چمچ کے قریب ہم نے لیا ادرک لسن پیسٹ اور آدھا کلو کے قریب ہم نے لیا ڈال ماش ڈال ماش کو ہم نے تیس سے پینتیس منٹ کے لئے پانے میں بھگو کے رکھ لیا جا تاکہ ڈال ماش جو ہماری وہ اچھی دارہ سے پھول جائے اور ڈال ماش کو ہم نے پریشر ککر کے بغیر پکائیں گے اور جو ڈال ماش ہم بنائیں گے وہ ہم نے سرسو کے آئل میں بنانی ہے پین میں سب سے پہلے ہم نے آدھا کپ سرسو کا آئل شامل کریں گے اور تھوڑی دیر ہم اسے گرم کریں گے اور جیسے ہمارا جو سرسو کا آئل ہے وہ گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں جو ادرک لسن پیسٹ ہے دو سے تین چمچ وہ شامل کر دینے ہے اور ڈال ماش میں ہمیشہ ادرک لسن جو پیسٹ ہوتا ہے اس کی مقدار زیادہ رکھنی چاہیے اور تھوڑی دیر ہم نے اسے آئل میں فرائی کریں گے ادرک لسن پیسٹ کو اور جیسے ہی ادرک لسن پیسٹ فرائی ہو جائے تو ہم نے فورا اس میں پیاز شامل کر دینا ہے اور پیاز کو ہم نے میڈیوم ٹو لو فلم پر فرائی کریں گے اور پیاز کو ہم نے فرائی کرتے وقت براؤن نہیں کرنا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بلکل اس طرح کا ہم نے پیاز فرائی کرنا ہے اور اب ہم اس میں ٹماتر ہے وہ شامل کریں گے اور ٹماتر کو ہم نے ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے میڈیوم ٹو لو فلم پر ٹماتر فرائی کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں اپنے جو سپائسز ہیں وہ شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے جائے گا نمک اس کے بعد ہم डالیں گے ہالدی پورڈر اس کے بعد ہم نے صورت لالمیچ پورڈر شامل کریں گے سابوس وزیرہ ہے وہ شامل کریں گے اور گرم صالح پورڈر ہم نے شامل کر جانا ہے سپائسز شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک کپ پانی لینا ہے اور پانی کو ہم نے تھوڑی تھوڑی مقدار کر کے وقفے وقفے سے اس میں ڈالتے جانا ہے اور چمچ کے ساتھ ہلاتے رہنا ہے یاد رکھئے گا یہ سارا جو پروسس ہے ہم نے میڈیوم ٹو لو فلیم پر کرنا ہے ادھر ہم نے فلیم ہائی نہیں کرنی تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں اور شامل کریں گے اب ہم ہرہ لسن جو ہے وہ شامل کریں گے اس میں اور میڈیوم ٹو لو فلیم بھی ہم نے اسے ابھی پکانا ہے اور جیسا کہ آپ ایورٹس دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پانی شامل کیا تھا وہ پکنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہاف کے لیے دال شامل کریں گے اور دال کو ہم نے اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر لینا ہے جو مسالہ ہمارا وہ دال میں دال کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے دال کو فرائی کرنے کے بعد اس میں دو کپ کے قریب ہم پانی شامل کریں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے میڈیوم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ جو ہم نے پانی شامل کیا تھا وہ پکنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اسے دو منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں گے جی تو ویورز دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ دال جو ہماری ہے وہ نرم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی چمچ کے ساتھ ہم چیک کریں گے کہ دال ہماری کتنی نرم ہوئی ہے دال جو ہماری ابھی نرم نہیں ہوئی اب ہم اس میں مزید ایک کپ جو پانی ہے وہ ایڈ اور کریں گے شامل اور کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے تین سے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر اسے پکائیں گے اب ہم نے میڈیوم فلیم نہیں کرنی اب ہم نے لو فلیم کرنی ہے ویورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں لو فلیم پر پکاتے ہوئے دال کو اور ماشاءاللہ سے دیکھیں جو دال ہے ہماری جو دال ماش ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت جو دال ہے وہ بہترین طریقے سے جو دال ہماری ریڈی ہوئی ہے بلکل دال کا جو پیس ہے اکیلا اکیلا نظر آ رہا ہے بلکل ہوتلوں جیسی جو ڈابا سٹائل دال ہوتی ہے وہ تیار ہوئی ہے جیتو ویورز امید ہے کہ آپ کو یہ ڈابا سٹائل دال ماش کی جو ریسپی ہے وہ پسندہ ہی ہوگی مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتایا کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ریسپی ہوتی اس کا نوٹفیکشن آپ کو پہنچ سکے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اور مزید دلچسپ اور زبادہ سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ